یوم ازادی کے موقع پر حافظ آباد کے رہائشی نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی پرچم بنا کر منفرد ریکارڈ بنا لیا اس جنڈے کی لمبائی اور چڑھائی کتنی ہے سغیر احمد نے یہ پرچم کتنے وقت میں اور کتنی مالیت سے تیار کیا جانئے اس ویڈیو میں سر آپ نے یہ ماشاءاللہ جنڈہ بنایا ہے اتنا لمبا اس کا وزن کتنے ہے اس کی لینس کتنی ہے اس کا مقصد کیا اس کو بنانے کا سر یہ جنڈرمن نے اور میرے سٹاف نے اور سکول کے بچوں نے ملکے جو اینا یہ پرچم کومی پرچم ہم نے تیار کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بطنی عزیز سے محبت کا اظہار ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے جو اینا وہ چودہ آنگست کو چودہ آنگست کو بطنی عزیز سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کو تیار کرنے میں تقریباً دو تین جوکی مشینیں تھیں دو تین بندے تھے جو جنہوں نے یہ تیار کیا ہے تو کافی جو اینا مزے والا یہ سین تھا لگتا تو نہیں تھا کہ یہ ہم کر پائیں گے تو جب میں نکلا بچے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے کیسا چلیں نکلیں تو صحیح ہو سکتا ہے ہم کر لیں تو بزار کے مختلف شاپس پہ کپڑے والی تو یقین کریں تھان نہیں مل رہے تھے تھان نہیں مل رہے تھے اس کا لیندھ کتنی ہے سندے کی یہ لگا لیں صاحب یہ پانچ سو گز لمبا ہے پانچ سو گز یہ لمبا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے لمبا جنڈا بنایا آپ نے ہاں انشاءاللہ یہ ہمیں پوری امید ہے یہ پاکستان کا سب سے لمبا پرچم جو آنا وہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ دس تھان جو آنا اس کے اندر لگے ہیں اس کا فلیک کا میں یہ جو یہ چاند اور ستارہ آنا یہ نہیں بن رہا تھا اس کے لیے میں سپیشل جو آنا کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں ان کے پاس یہ ہیں انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ کڑائی کیا ہے وہ کٹنگ کیا ہے پہلے سانچا بنائے ہے اس کا ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ کٹنگ کر کے پھر انہوں نے تقریباً ساملے دو گھنٹیون کے علاقے تھے تو مجھے پہنے کہ اس کے پیچھے مقصد کا کیا نظریہ ہے اس جھنڈے کو بنانے کے پیچھے دیکھیں مقصد بطنِ عزیز سے محبت اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں میں اپنی جان کی قربانی کیسے دوں پاکستان نہ تو میں آرمی میں ہوں نہ میں خوج میں ہوں ٹھیک ہے نہ کہ میں بارڈر پر چلا جاؤں وہاں پر میں شہید ہو جاؤں اور لوگ کہیں کہ یہ بطنِ عزیز سے محبت ہے اور یہ بندہ شہید ہو نہیں ہوں جتنی بھی انویسمنٹ ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے جو محنت ہوئی ہے وہ سارا اس پر کیا ہے کہ لوگوں تک پیغام جائے کہ ہم ضروری نہیں جائیں کہ ہم شہید ہوں تو پھر ہی اپنے محبت کا جو ہے وہ اظہار کریں کوئی ایسا کام کرے پاکستان آپ کی وش ہے کہ آپ پاکستان کی خاطر شہید ہوں دیکھیں اگر کس کی نہیں ہے کس کی وش نہیں ہے میری ہے لیکن مجھے کیسے موقع مل سکتا ہے مجھے آپ بھولا لیں میں اتنے عزیز کے لئے آپ جان دینے کے لئے بھی تیار ہیں ماشاءاللہ میں تھے آپ تو اگر وہاں پہ جانے میں ٹائم ہے یا بنانے میں تو میں نے یہ اس پر اپنے جو آنا محبت اظہار کی ہے کہ میں اپنے پاکستان سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ صرف پاکستان کے لئے پوری دنیا میں یہ پیغام تنچانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ ہم پاکستانی الحمدللہ اپنے اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس کو بنانے میں کتنا خرچ جائے آپ کا تقریباً کچھ آپ نے اس پر انویسٹ کیا یا آپ کے کچھ دوست ہیں جو بھی یہ معاملات کہ صرف آپ بھی چل رہے ہیں اس کو لے کر یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے سارا خرچہ میں نے خود کیا ہے اور بچوں کی حصائی کے لئے بچوں کے اندر محبت ڈالنے کے لئے کچھ پیسے جو ہے نا مطلب کہ جیسے بچے کے جیب خرچے ضرورت نہیں کہ ان سے لے ان کو آئی ڈی ہو کے ہمارے جو تو بیسیں اس کام کے لئے لگ رہے ہیں وہ سکول کے بچے ہیں نا جیب خرچی دیکھیں کتنی ہوگی پچاس روپے سو روپے پون سے ہم نے لیا کہ آپ کتنا اس میں جو ہیں وہ حصہ ڈالیں گے انہوں نے حصہ ڈال ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرا میرا صاف کا اور میرا سکول کے بچوں کا جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا چندہ ڈال کے جو ہے اس کو ہم نے تیار کیا ہے وہ ٹائم لگ گیا پہلے سوچتے رہے ہیں کریں کہ پھر اس کے بعد جب مطلب کہ پلان کمپلیٹو ہے تو گئے ہیں پھر آرڈر دی گیا ہے تھان نہیں مرے تھے نا کسی کے پاس اتنا آفدہ باد ہے تو پھر انہوں نے آرڈر پر منگوا کے دیا میں پوری دنیاوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے مصروم بچوں کو جو ہے نا سکورنس اس کو اس میں شامل کیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے ملکے جو ہے یہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے جب وہ بچے بڑے ہوں گے یہ ان کی یاد آشت ہے یہ سادہ یہ ساری زندگی میرے پاس رہے گی میں اس کو اپنے پاس رہوں میرے مرنے کے بعد یہ میں کہوں گا یہ میری قبر پر راکھیں موسیقی